جمہو کشمیر بلائی ہے پی ایم پیکچ کرمچاریوں کے مدے پر یہ بیٹھک بلائی گئی ہے پی ایم پیکچ کرمچاریوں کے سرکشہ پر چرچہ ہوئی ہے ڈی سی نے عدی کاریوں کو نردیش دیئے ہیں سرکشی چھتروں میں ہوتل کرائے پر اپلپ کرائی جانے پر بھی اس میں چرچہ ہوئی ہے اور ٹرانزیٹ ایک موڈیشن کے کار میں تیزی لانے کو کہاں گیا ہے تو جمہو کشمیر سے بڑی خبر جڑی ہوئی آپ کو ہوتا دے کہ منڈل آئیوک نے بیٹھک بلائی ہے پی ایم پیکچ کرمچاریوں سے جڑے ہوئے مدوں پر یہ بیٹھک بلائی گئی ہے پی ایم پیکچ کرمچاریوں کے سرکشہ پر چرچہ ہوئی ہے اس اہم بیٹھک میں ڈی سی نے عدی کاریوں کو نردیش دیئے ہیں سرکشی چھتروں میں ہوتل اپلپ کرائی جائیں گے اور ٹرانزیٹ ایک موڈیشن کے کار میں تیزی لانے کو بھی اس بیٹھک میں کہا گیا ہے اور ہمارے سیوگی عشان وانی اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑے ان سے اور اپ ڈیٹ لیں گے عشان جو خبر آ رہی ہے بڑی خبر ہے کیونکہ پی ایم پیکچ جو کرمچاری تھے وہ کافی سمیسے اپنی مانگوں کو لے کر لگاتار ویروت پر درشن کر رہے تھے اب منڈل آئیوٹ نے اس پر اہم بیٹھک بلائی ہے کن کن باتوں پر یا ایجنڈوں پر چرچہ ہوئی اس بیٹھک میں عشان دیکھیں یہ میٹنگ دو دنوال ہوئی ہے دو دن پہلے کشمیلی پندلتوں کا ایک ایسا گروپ جو کہ جنگو میں ہر کال پہ بیٹھا تھا تیم سو سے عدد دن جب راہل بٹ کی پہلی بار کلنگ ہوئی تھی بڑھگاہ میں تو تب سے وہ حد ترنے پر پیٹھے تھے اور کافی سمیہ سے سرکار کے ساتھ ان کی جو ہے لڑھائی جا رہی تھی تاکہ ان کو جنگو شفٹ کیا جائے ریلوکیشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ کوئی دن پہلے جب اپنی ہرٹال ختم کر کے انہوں نے سرکار پہ یہ نشانہ ساتھ کر ہوئے تھا اور جس کے بات دو دن پہ جب وہ ریلوکی سمیلے اپنی جوپس کے بارے میں کچھ ایشوز ریز کیے آج دو دن پہ ریلوکیشن نے ایک میٹنگ بلائی جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے ڈیریکشنز بھی ہے کہ ایسے ہوتل اکومیڈیشن ایکسٹور کیا جائے جو کہ سیکیوری علیہ میں ہو آج دو دن پہ ریلوکیشن کی ایکسٹور کیا جائے جو کہ سیکیوریٹی کو نظر رکھتے ہو اور درشنز یہ بھی دی گئے کہ کرائیٹیریہ جو ہے کہ فرم کیا جائے جائے جس میں ایلوٹمنٹ ہو اور اکومیڈیشن جس میں میریڈ اور انمیریڈ اکومیڈیشن ہیں ان کے لیے ان کے حساب سے جو اکومیڈیشن ایسے بنائے جائے اور یہ بھی اسٹریٹس دپارٹمنٹ نے کہا گیا ہے کہ وہ سٹیک پولڈر سے بات کر کے ایڈیشن اکومیڈیشن ایمپلائیز کے لیے رکھے اور باقی دپارٹمنٹ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے کی کنسٹرکشن آپ کو پتہ ہے چل رہی ہے کافی کارے ٹرانزیٹ کے ایمس کیو سی کنسٹرکشن جو ہے جل سے جلدر سمیں میں جو ہے اس کو مکمل کیا جائے تاکہ ایسے اکومیڈیشن جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے بلکل اشان جس طرح سے لگاتار ناراضگی تھی پی ایم پیکج جو ایمپلائیز ان کی طرف سے ناراضگی تھی ان کی بہت سے ڈیمانڈ تھی تو کیا ان کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے یا ان کی جو مانگے ہیں کیا اس بیٹھک کو یہ مان کے چلا جائے کہ پی ایم پیکج جو کرمشاری جو ایمپلائیز ہیں ان کی مانگوں پر ایک طرح سے سرکار نے اب چنتن کرنا ایک طرح سے شروع کیا ہے دیکھیں اگر ان کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے کیونکہ دو دن بعد ہی اگر ڈیجو کمیشنر ان کی باتوں کو لے کر ایک نیٹنگ رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار اس کو سیریسلی ضرور لے رہی ہے لیکن چنتہ کشمیری پندلتوں کو جو ایمپلائیز ہیں پی ایم پیکج ایمپلائیز کے تحت کشمیر آئے ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے ان کے لیے ایک پراکمک ترختی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کے سیکیورٹی سیفٹی اور پھر نوکری انہوں نے سرکار پر اس سے پہلے یہ نشانہ سادہ کی سرکار جو ان کے جو سیلریز ہیں وہ ان کو سیلریز نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ جو ہے گٹنے ٹکنے پر مجبور ہو گئے اور اپنی سرویس و ڈیوٹیز ریزوم کرنے کے لیے کشمیر گاٹی پھر ایک بار آگئے ہیں دیکھیں ان کا پہلے سے ڈیمانڈہ سے راہل پٹھ کی جو کلنگ ہوئی جو کہ سرکاری ایک کرمچاری تھا تحصیل آفیس میں کام کرتا تھا برگام میں کیونکہ تحصیل آفیس میں ہی جب ہتیاں ہوئی تو کافی سارے ایمپلائیز نے یہ چنتہ ظاہر کی کہ اگر ان کی ہتیاں جو ہے سرکاری دفتر میں ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہیں بھی ہو سکتا اور تب سے وہ سرلے پر گٹھے ہیں لیکن سرکار لگاتار یہ کہا رہی ہے کہ ریلوکیشن جب وہ نہیں بلکہ ان کو جو ہے ایک سیفٹ ایڈموسفیر ضرور کشمیر دیا جائے گا ایک اکومیڈیشن ہے سیکیورٹی ہے یا باقی کیز ہے وہ سرکار اس کا دیان رکھ سکتی ہے بلکل بہت بہت شکریہ عیشان وانی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اس خبر پر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے تو پی ایم پیکج کرمشاریوں کے مددے پر